کیا آپ کے سریر میں کھون کی کمی ہے یا آئرن کی کمی ہے تو ایسے کنڈیشن میں کیا آپ الوپیٹنگ موڈیشن لے جائے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو سبزیوں سے ہی آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے ریسورسز مانا جائے تو کچھ ایسے ہی سبزیوں کے بارے میں بات کریں گے جس میں آئرن کی یا کھون بڑھانے کی ماترہ بھرپور پائز آتی ہے تو ان سبزیوں کے بارے میں چلیے بات کر لیتے ہیں تو فرنڈز سب سے پہلے زان لیتے ہیں وہ کون کون سے سبزیہ ہوتے ہیں اس سے پہلے آئرن سریر کے لیے بہت ہی مہتپور ہوتا ہے سریر میں آئرن کی کمی کے کاراڑ کئی وجہ سے سمسیہیں ہونے لگتے ہیں سریر میں آئرن کی کمی ہونے کی کھون کی ماترہ کم ہوتی ہے جس سے کمجوری چکر اور بھوک نہ لگنے کی سمسیہ ہو جاتی ہے کئی لوگ آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کچھ ایلوپیتنگ میڈیشینیٹ ٹیبلٹ سے یوج کرتے ہیں آپ کو بتا دے اس کے علامہ بھی آئرن کو بڑھانے کے لیے کچھ ایسے سبجیوں کو یوج کر سکتے ہیں تو چلیے بات آگے بتاتے ہیں کون کون سی وہ سبجیاں جن کے یوج کرنے سے آئرن کی کمی یا کھون کی کمی کو دور کیا جائے سکتا ہے تو جس میں پہلے نمبر پر فرنڈز بروکلی بروکلی شریر کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس میں بھرپور مطرہ میں کیلشیم آئرن اور بیٹامیشی آدھی پایا جاتے ہیں بروکلی کو ڈائیٹ میں شامل کرنے سے فرنڈز ڈائیجیسٹیب سسٹم مضبوط ہوتا اور ویگنس کی سمسیہ کافی دور ہو جاتی ہے بروکلی کو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ آسانی سے کھا سکتے ہیں بروکلی کے سبجی یا شب کو سلاد میں کھایا جا سکتا تو یہ تو فرنڈز ویگیٹیبلز کے بارے میں بات کریں اب اگلی نمبر پہ جانتے ہیں اس کٹیگری میں دوسرے نمبر پہ کونسے ویگیٹیبلز کو رکھا گیا ہے سبجی کو رکھا گیا دوسرے نمبر پہ پالک پالک سریعے کے لیے بہت ہی ہیلدی ہوتا ہے اس میں بھرپور مطرہ میں فرنڈز پروٹین شوڈیم آئرن اور پروٹیشیم آدھی پایا جاتے ہیں آئرن کو ڈائٹ میں سامل کرنے سے فرنڈز ہارٹ اٹیک کا خطرہ کافی کم ہوتا ہے اور وزن گھٹانے میں کافی مدد ملتی ہے تو اس لیے ہمیں پالک کا سیون ضرور کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے سریعے کے لیے کافی فائدے مند ہوتا ہے تو اب اگلی نمبر پہ جانتے ہیں اور کن ویگیٹیبلز کی اوچھ کرنے سے فرنڈز آئرن یا ہیموگلوبین کی بڑھتی کی جائے سکتے ہیں تو تیسرے نمبر پہ ہے فرنڈز ہری مٹر سردیوں میں ہری مٹر بجاروں میں کافی مٹر میں ملتی ہے فرنڈز ہری مٹر سریعے کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے اس میں بھرپور مٹر میں آئرن شو ڈیم فائیبر بیٹامیشی آدھی پایا جاتے ہیں مٹر کھانے سے سریعے میں آئرن کی کمی کو پورا ہونے کے ساتھ ہی ساتھ امیونٹی پار مضبوط ہوتا ہے اور دل میں ہلدی رکھتا ہے فرنڈز تو یہ تو فرنڈز کچھ ایسے ویجیٹیبلز کے بارے میں بات کر لیں جو فرنڈز آئرن کی کمی یا ہیموگلوبین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کافی مدد کرتے ہیں تو اب اگلی نمبر پہ جان لیتے ہیں اس کٹیگری میں اگلی نمبر پہ کون سی ویجیٹیبلز ہیں جن کے یوز کرنے سے فرنڈز آئرن یا ہیموگلوبین کی بلوہتے کی جائے سکتے ہیں تو اگلی نمبر پہ ہے چکندر فرنڈز چکندر سریر کے لیے کافی فائدہ مند ہو تھا اس میں کافی ماترہ میں فرنڈز آئرن پوٹیشیم اور کیلسیم آدھی پائے جاتے ہیں ڈیلی چکندر کے یوز سے اس کے اہل دی رہنے کے ساتھ ساتھ کھن کے بھی ماترہ بڑھتی ہے یہ سریر کو کافی سوچت رکھتے ہیں تو اس لیے اب اپنے ڈیلی روٹین میں چکندر کا یوز ضرور کریں تو اب اگلی نمبر پہ جانتے ہیں اور کن ویجیٹیبلز کی یوز کرنے سے ہے فرنڈز آپ کو آئرن کی کمی یا ہیموگلوبین کی کمی کو دور کر سکتے ہیں تو اگلی نمبر پہ ہے بینز بینز سریر کے لیے کافی ضروری ہوتا ہے اس میں بھرپور ماترہ میں فرنڈز فولیڈ کیلسیم آئرن روز ہوتا ہے اس کو کھانے سے سریر میں آئرن کی کمی کو پورتی اور سریر کو سوست رکھتا ہے بینز کی سبزی جو کافی اچھی مانی جاتی ہیں تو اس لیے اپنے ڈیلی روٹین میں آپ بینز کا یوز جرور کریں یہ وزن کم کرنے میں کافی مدد کرتے ہیں تو یہ تو فرنڈز پانچ ایسے سبزیوں کے بارے میں بات کر لیں جو آپ آئرن کی ٹیبلٹس یا میلوڈیسنگ لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ان سبزیوں کی یوز کرنے سے بھی فرنڈز آپ کی انیمیا اور فرنڈز آئرن کی کمی یا ہیموگلوبین کی کمی کو بڑھا شکتے ہیں ان سبزیوں کی یوز کرنے سے تو یہ تو فرنڈز پانچ ایسی سبزیوں کے بارے میں بات کر لیں جو کافی آئرن کو تیجی سے بڑھاتے ہیں یا ہیموگلوبین کو بڑھاتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی فرنڈز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے میری ویڈیو جراس آپ کیا اچھی لگئے ہو تو پلیس اس ویڈیو کو سپورٹ کریں اس چینل کو سپورٹ کریں نئے آئے سپریشنوں کو سسکرائب کنیں اور شات میں بیل آئیکن دبانا نہ آگئے جسے میری حرانور ویڈیو آپ تک ترند پہنچیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیمات